مو میں زبان تو سب ہی رکھتے ہیں پر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سبال کے رکھتے ہیں اگر دوسروں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو آپ گرے ہوئے انسان ہیں رشتے کمزور ہونے کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم رشتے نباتے کم اور عزماتے زیادہ ہیں مرد کے لئے عورت بڑی عجیب چیز ہے مل جائے تو نظر نہیں آتی اگر نہ ملے تو اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا انسان جس کے لئے دل سے مخلص ہو وہ دکھ دیتا ہے لوگ اچھی صیرت کی بجائے صورت کو ترجیح دیتا ہے نکاب کرنے سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور شوہر بھی باپردہ عورت شوہر کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت خوبصورت توفہ ہے کسی نے پوچھا مرد کی محبت کیا ہے میں کچھ دیر خموش رہا اور پھر بولا مرد کی محبت جنگل میں کھڑے ایسے درخت کی طرح ہے جو ایک جگہ لگ جائے تو ہمیشہ وہی رہتا ہے میں تو کہتی ہوں جو لوگ اپنے دل کے دروازے آپ پر بند کر دیتے ہیں آپ اس پر دستک دے کر اپنی عزت نفس مت گوائیں کیونکہ ڈھونڈنے سے وہ ملتا ہے جو بچھڑ گیا ہو وہ نہیں ملتا جو بدل گیا ہو خضا صرف درخت اور ان کے پتوں پر ہی نہیں اترتی بلکہ دلوں میں بھی اترتی ہے اور بدن کو زردی سے بھر دیتی ہے دوسروں کی توقعات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں دوسرا ہمیں چھوڑ نہ دے موسم جو ذرا سا سرد ہوا پھر وہی پرانا درد ہوا بھری ہوئی جیب سے دنیا کا پتہ چلتا ہے اور خالی جیب سے اپنوں کا لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں ورنہ ہمیں کیا پتہ زندگی کتنی مشکل ہے یہ زندگی سوپر مارکیٹ کی طرح ہے اس میں جو چاہے جتنا خریدو جتنا مرضی گھومو فیرو لیکن یاد رکھو کیشئر کے پاس بھی جانا ہے جتنا سمان لیا ہے اس کا حساب بھی دینا ہے ہر اس میفل میں گھسنے کی کوشش نہ کریں جہاں آپ کا جوڑ نہ ہو دیواریں صرف گھر کی نہیں ہوتی بلکہ دل کی بھی ہوتی ہیں کئی خیال اور یادیں اس میں قید ہو جاتی ہیں زندگی ملی تھی رب کی عبادت کرنے کے لیے لیکن گزر گئی کاغذ کے ٹکڑے کماتے رہے نہ کفن میں جیب ہے اور نہ کبر میں علماری اور کمال کی بات یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشتوت بھی نہیں لیتا اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے وجود میں نہیں آئے گا کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی ذرا خیزی ہوتی ہے زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اسے بھول جانے کی عادت یہ عادت انسان کو بہت سی تکلیفوں سے بچا لیتی ہے ہم زندگی بھر زندہ رہنے کے فار مولے سیکھتے رہتے ہیں اور جب زندگی اندر سے ختم ہو جاتی ہے تو بے بس ہو جاتے ہیں ہم میں سے ہر کوئی ایک دوسرے کو یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں تم سے زیادہ زہانت کے آلہ درجے پر فیض ہوں اور تم تو بس ویسے ہی ہو تمہارا کوئی حال نہیں انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتا ہے مگر انسانیت کہیں کہیں پیدا ہوتی ہے محبت چھوڑنے والا زندگی پر پشتاوے کی آگ میں بے سکون عذاب میں مبتلا رہتا ہے ہماری زبان کو مادری اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ والدین کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا جب اتبار ہی کسی سے اٹھ جائے تو کوئی قسم کھائے یا زہر فرق نہیں پڑتا کسی کو کسی چیز کا احساس زبردستی نہیں دلایا جا سکتا اگر ایسا کرنا ممکن ہوتا تو دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا بدلتے موسم کی تو خبر دے دیتا ہے کوئی بدلتے انسان کی بھی خبر دے کوئی محبت کرنے والا شخص کبھی اس بات پر مطمئن نہیں ہوتا کہ اسے ایک دن کے لیے محبت مکمل طور پر حاصل ہوئی تھی محبت تو ہر دن کے ساتھ ادا چاہتی ہے جب دل ٹوٹ جائے تو اسے اٹھا کر اسی مسور کے پاس لے کر جایا کرو جس نے اسے بنایا ہے وہ خوب جانتا ہے کہاں کیسے رنگ بھرنا ہے ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو لائک کریں کمانٹ کریں اور شیئر کریں شکریہ